نیوز لاؤنج کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے عامریت کو کس طرح سے خاتم کیا جا سکتا ہے اور جمہوریت میں عوام اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بھی بات کریں گے سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے چیف نیوز ایڈیٹر نوائی وقت دلاور چواری صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ لائف کالز کے ذریعے سے ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں نیوز لاؤنج میں سب سے پہلے بڑھتے ہیں نوائی وقت ٹوڈی کے جانے نوائی وقت کی جو لیڈ ہے اس کو پہلے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں گستا خانہ فلم کے خلاف ملگیر احتجاج اسلام آباد میں چھڑپے تیونس میں امریکی سودان میں جرمن اور برطانوی صفارت خانوں پر حملے اسلام آباد میں لاتھی چارچ اور ہاتھا پائی کے بعد پولس نے مظاہرین کو امریکی صفارت خانے کی طرف جانے سے روک دیا ہم سب اسامہ ہیں کوئیت میں مظاہرین نے القاعدہ کے جھنڈے لہرہ دیئے متعدد ممالک میں امریکی اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے گئے سودان میں پولس سے جھڑپ میں تین جان بھاک تیونس میں دو امریکی سکول نظر آتش بھارت میں امریکی صفارت خانے میں گھسنے کی کوشش اور یوٹیو پر پابندی لگا دی گئی ہے امریکہ کا بائیکارٹ سفیر کو ملک بدر کیا جائے فلم ساز کو سزا موت دی جائے ہزاروں مظاہرین سے سمیو لکھ ساجد میر حافظ سعید فضل کریم منور حسن فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اسی کے ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے ہے بھارتی فوج نے سکول میں پروجیکٹر پر گستاخانہ فلم دکھا دی سیکڑوں افراد کا احتجاجی مظاہرہ پولس نے میجر ریتک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے یہ معاملہ پزشتہ کو پانچ چھے دن سے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے بینولو قومی سطح پر کیونکہ اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے شہباز شریف صاحب کا بھی بیان اسی سلسلے میں ہے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی فلم افسوسناک اقدام ہے مسلمانوں کا ردعمل اس پر فطری ہے انسانی حقوق اور امن کا پرچار کرنے والوں کی اسلام دشمنی قابل مزمت ہے آئندہ ایسی منفی سرگرمیوں کی خوصلہ شکنی کی جانی چاہیے سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ لیبیا میں اٹھا جہاں پر ایک امریکی سفیر کو ایک امریکی کاؤنسل ایٹ کو مار دیا گیا اس کے علاوہ دو اور اہلکار تھے امریکی کاؤنسل خانے کے ان کو بھی حملہ آوروں نے راکٹ دا گئے جس کے باعث سن کی بھی ہلاکت ہوئی گراسمن کی کیانی اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں گستا خانہ فلم امریکہ مغربی ممالک آزادی اظہار کے غلط استعمال پر سنجیدگی سے غور کریں یہ بیان ہے ہنہ ربانی کھر صاحبہ کا محترم شخصیات اور مذاہب کی توہین خطرناک رجحان بن گیا ہے یہ اب انفرادی معاملہ نہیں رہا وزیر خارجہ نے گراسمن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں گستا خانہ فلم کے خلاف مضمتی پر آرداد فیکٹریوں میں آتش زدگی پر اظہار افسوس کی متفقہ خرار دادیں یہ کچھ وہ خبریں تھیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خوی کی ہے جو ٹیری جانس نے ایک توہینہ میں اس فلم بنانے کے بارے میں اس پر جو رد عمل سامنے آ رہا ہے پوری دنیا میں کچھ آم خبر شامل کی دلاور صاحب پوشو میں شامل کرتے ہیں دلاور صاحب سب سے پہلے معاملہ یہ شروع ہوا تھا لیبیا سے جہاں پہ ایک امریکی صفیر اور دو اور کاؤنسل خانے کے اہلکاروں کو مار دیا گیا یہ جو رد عمل ہے یہ فطری تھا کیونکہ مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے چاہے وہ اسلام ہے یا چاہے وہ کرسچینٹی ہے یا جیوڈیزم ہے کوئی بھی مذہب ہو اس کے ماننے والوں کے اگر آپ کے نزدیک جو عالی قداور شخصیات ہیں اگر آپ ان کی اس طرح سے احانت کریں گے تو رد عمل تو فطری طور پر سامنے آئے گا دیکھیں جی رد عمل بے شک بلا شبہ فطری ہے اور ہونا بھی چاہیے رد عمل میں تھوڑا سا اس ارز کروں گا یہ جو فلم بنانے والے ہیں یہ جو مغربی ذہن ہے یہ اس کی بھی بینکرپسی ذہنی دیوالیہ پن کی علامت ہے اور یہ فلم جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اس سے پہلے گستا خانہ خاک کے آئے پھر اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ ان کے ذہنی دیوالیہ پن کی ایک نشانی ہے وہ جس کو ایک بڑی اچھی تہذیب ایک بڑی محذب تہذیب کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی گریٹر سیولائزیشن ہیں اور وی آر فائٹنگ فور دی سیولائزیشن سنس فرسٹ ورل وار وہ ایک باقاعدہ ایک میڈل دیا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکشن فور دی سیولائزیشن ہے تو اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیکلائن آف سیولائزیشن ہے یہ ڈیکلائن آف دی ویسٹ ہے جو شپنگلر نے جس طرف اشارہ کیا تھا شاید یہ ان کا ذہنی ڈیکلائن جو ہے وہ ہو چکا ہے کلیش آف سیولائزیشن کلیش آف سیولائزیشن کی تھیوری تو پروموٹ کی گئی ہے نا جب جیسے ہی سوویٹ یونین کے ساتھ سلسلہ ختم ہوا ویسٹ کی جو فائٹنگ تھی جو ان کا جو پرابلم تھا جب وہ سالو ہوا تو انہوں نے پھر سے اسلام کو جو ہے وہ حدف بنانا شروع کر دیا یہ ایک پاز تھا نائنٹین سیونٹین کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹھ گلاوی صاحب میں آپ دین سے کانٹیلی کیجئے گا ایک تو میں نمبرز انناؤنس کر دوں جن پر ہمارے کالرز ہمارے ویورز لائف کال کر سکتے ہیں ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں 0423 کوڈ ہے لاہور کا نمبرز آپ کو دو بتا رہا ہوں 6315207 اور 0423 6312187 6312187 اور ایک لائف کالر ہے اسلام آباد سے کافی دیرے سے ہولڈ کر رہے ہیں محضرت خواہیں آپ سے فرزانہ صاحبہ ویلکم تو در شو کیا کہیں گے اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مسلمانوں مسلمانوں کا یہ جو جو فروشہ اس سے یہ ہندو اور یہ انگریر جو ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی کو کسی کی دکھتی راپ پچھڑنا نہیں چاہیے یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا اب آگے اگر کریں گے اس سے بھی زیادہ ہوگا اسے سنبے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موسیٰ کی لانی کو جب انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا اب ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گریبوں کے گھروں میں گوشتے ان کی اوپنوں کو اور سب کو پانک کر کے لوگوں کو پکڑ کے لاتی ہے تو کیا کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہیں آپ ایک کو سمجھ آئی ہوگی بارشورکیہ جی ایک آخری بات بھی بڑی دلچسپ کیا ایک اور لائف کالر ہیں جھنگ سے کال کرے ہیں ندیم صاحب ویلکن پو در شو کیا کہیں گے اسلام علیکم میں سجاد انہور سے جی سجاد صاحب یہ اصل میں بہت اہم گات کی ہے اور پولیس ہی چلے گی ان کے ساتھ ایشو یہ نہیں ہے آج کا طابق یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں جمہوریت پرائے گا ہے اگر وہ تو حق رکھتے ہیں جو جمہوریت بنانے کا تو کہا پاکستانی ہم کے سمجھ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور میڈیا پر یہ سارا دنی یا پر یہ کھیل چلنا جمہوریت کے حوالے سے دوسری بات یہ تھی جو اہم آج کا ایشو ہے کہ دیکھیں ابھی جوئیت صاحب نے بات بہت اچھی کی اور میرے دین بھی یہی ہے اور یہ کرنا چاہوں گا کہ جب سوویت یونین کو ختم کیا گیا تو پھر اگلا حدث وکین اسلام ہی تھا اور اس وقت کے میڈیا نے یہ برملہ کا کہا کہ یہ آگے جو بھی ہوگا اسلام کے خلاف ہی ہوگا اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا دیکھیں یہ ٹیسٹ ہے ہم مسلمانوں کا اور یہ گائے بگائے یہ یہودہ نسارہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں ہندو لوگ اس میں شامل ہیں جو انتہاب پسند ہے اور یہ ساری کھیل جو ہے یہ انتہاب پسندوں کی گیا اصل میں یہ چوتھی جنگ کی تیاریاں ہیں جی اور چوتھی جنگ جو ہونی ہے بری عالمی وہ لیکن اس کے لیے جگہ کا انتہاب ہونا ضروری ہے اور جہاں سے لگتا یہی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا جو ایک وصیح و عریض خطہ ہے جس میں بہت سارے ممالک مسلمانوں کے تقریم شدہ ہیں جو اس میں ہمارا ایریا بھی آتا ہے اس کو کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایران اور قویت اور سعودیہ اور شام اور پاکستان اور کچھ سے وست ایشیہ کے جو ممالک ہیں یہ کیونکہ یہ ایک طاقت ہیں الحمدللہ اور مسلمانوں کا ایمان جذبہ ایمانی کیونکہ ہمیشہ سے طوانہ اور روشن تہا ہے اور یہ اسے بھی ترسکیت تمہارے اوپر یہ مسلس کرتے ہیں اس پر درخ روم رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اس سے پہلے جتنے بھی یہ مظہرے ہوئے ہیں ہم نے اپنے ہی علاقوں کی اپنے ہی شہروں کی اپنے ہی گلی محلوں کی اپنے ہی ملاک کی سور پہ یعنی کہ اس پر نقصان پچھایا ہے اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکن اور یورپین ہٹر بنے ہیں ٹارگر بنے ہیں نشانے پہ آئے ہیں پھر یہ یہ رویس جو ہے یہ میں سمجھ دوں کہ زندہ قوموں کے لیے زندہ قوموں کی علامت ہوتی بہت شکریہ سجاد وائن صاحب لاہور سے کال کرے تھے ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ ہول پہ ہے اسلام آباد سے ہیں شاید مسلس زاوید ویلکم پودا شو مسلس زاوید کیا کہیں گیا اسلام علیکم آباس میں یہ کہوں گے کہ ہمارے مسلم و مالک سے یہ امریکہ تیل بھی یہی سے لے کے جاتا ہے اور اوپر سے قرآن بھی ہمارے جل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ فلمیں بھی ہمارے مذہب پر بن جاتی ہیں اور اس کے بعد ہیلری کرنٹن کہہ دیتی ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ان کے اپنی راہ ہے ہم نہ وہ اس گورنمنٹ وہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے نہ پاکستان گورنمنٹ اس معاملے میں کچھ کرتی ہے عوام بچارے اعتجاج کرتے رہتے دوسر آپ اس میں لوگوں کو لڑاتے رہتے مجھے آپ یہ بتائیں کل موسیٰ گلانی کو انہوں نے پکڑا انہوں نے بڑے کھپلے کیے میں گلانی انہوں نے ٹھیک ہے کیے میں پکڑنا چاہیے زرداری کے سوئے سے کاؤنٹر ٹھیک ہے وہ پکڑنا چاہیے پختنخواہ شدر پسند ہوں گے پچے ہیں ساتھ ستر ہیں وہ صرف چیز جسٹس اور نواز شریف بٹ میں کہتی ہوں ان سب کو ساتھ اٹھ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پھر امریکہ کو ساتھ اٹھ کرنا چاہیے کہ آپ کس بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں جو قرآن جلاتا اس کے اپنی راہ ہے جو خلق فلم بناتا ان کے اپنی راہ ہم کوئی زمدار نہیں ہم صرف مسلم ورڈ پہ ظلم کرنے کے زمدار ہیں اور ہم ان کے تیل اور آئل لے جانے کے زمدار ہیں یہ ہماری گورنمنٹ چونکہ اس معاملے میں چپ ہے اس لئے ہمارا احتجاج کوئی نہیں سورا جا رہا ہے بہت شکریہ مسجل جعوید ایک اور کالر ہے ویٹ کر رہے ہیں ان کو لائن پہ لینے کے بعد میں دوبارہ دلاور صاحب کے پاس ہوں گا کالز کا تانتہ بنا ہو رہا ہے لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے معاملے کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے سجاد ہے شاید بھاولپور سے کال کریں سجاد ویلکم کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان بنا تھا لا علاوے اور ہم لوگوں نے لا علاوے اللہ کے ساتھ بھی ہم نے دھوکہ کیا کہ لا علاوے ملک بنائی اسلامی قانون نہیں آیا اس کا ہمارے کو یہ عذاب مل ہے اور یہ جو غصہ خانہ رسول نے یہ فلم بنائی ہے تو ان کو یہ پہلے ہمارے حکمران آگے ہوں اگر حکمران آگے نہیں ہوتے جو ہم اب روڑوں پر نکلیں گے تو پھر ہم پہلے ہمیں چاہیے ہمیں حکمرانوں کو سیدھا کرنا چاہیے ابھی نواز شریف نے یہ بیان دے دیا جو ایندہ ایندہ نہیں ابھی سے شروع کرو ایندہ والوں کو نہیں سزا دینی ابھی سے شروع کرو اور جو کراچی میں جلائے گئے ابھی یہ کرانٹ کے ساتھ ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو کراچی کی جو پال دیا ہے انہوں نے یہ آگ لگا یا بھی وہ لاکھوں روپیہ جمع کر رہے ہیں کروڑوں روپیہ یہ کیا ہے عوام کو مارنے کے بعد لاکھوں روپیہ جمع کرو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھا اللہ پہ بہت شکریہ سجاد صاحب بہاولپور سے کال کر رہے تھے جلاوی صاحب وہی ردی عمل جو سامنے آ رہا ہے لوگوں کا کہ اس معاملے کو جب اگر آپ کسی مذہب کی اوپر آنس آئے گی اس کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی تو یقیناً ندی عمل تو سامنے آئے گا امدان خان صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ حکومت گستہ خانہ فلم کا معاملہ امریکی حکومت کے سامنے اٹھائے امریکی حکومت آزادی اظہار کی آڑ میں خود کو نہیں چھپا سکتی مسلم امہ مشترے کا حکمت عملی بنائے ایک تو دلاور صاحب آج پندرہ ستمبر پوری دنیا میں یوم جمہوریت منا جاتا ہے پاکستان جیسے پسماندہ ممالک میں شاید اس کی وہ قدر نہ ہو امریکہ جیسے ترقی آفتہ ممالک یا مغرب میں یا ویسٹ میں یورپ میں تو اس دن کو بڑے تمام کے ساتھ منا جاتا ہے ایک طرف تو یوم جمہوریت کی بات کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ جمہور عالمی جمہور کی آپ اس طرح سے ان کے جذبات کو حص پنچا رہے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں بنانے والوں اصل میں امیر عباد صاحب بات یہ ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو یورپ کا جو رویہ ہے مغرب کا اسلام کے خلاب یہ ہمیشہ سے اگریسیو رہا ہے یہ ایک پوز تھا نائنٹین سیونٹین کے سوویت انقلاب کے بعد سے نائنٹین ایٹی نائن کے تک کہ جس میں انہوں نے اسلام کو نہیں چھیڑا ادھر وائس لیبی جنگیں ہوں جو ہے وہ ارریشنل بے اکل جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل اکل سے آری انداز میں بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ ہی اسلام پر تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ ان کی ذینی بینک کرپسی ہے اب میرا خیال ہے ویسٹ کو میری یہ بات جو میں بڑی دیر عرصے سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اندر کے جو فنیٹیسزم ہیں جو شدت پسند ہیں جو انتہا پسند ہیں پہلے آپ ان کو ختم کریں وار آن ٹیرر کے نام پہ جو آپ نے پوری دنیا میں جو آزادی پھیلانے کا یا جو ٹھیکہ لیا ہوئے خام کھا کی اس کے بجائے آپ اپنے اندر جو ہے وہ پہلے اعتدال پسند معاشا جو ہے وہ پیدا کریں اور اپنے جو اپنے انتہا پسند ہیں پہلے ان کو ڈھونڈیں اور جب آپ کا آپ جب کسی کے مذہب پہ بات کرتے ہیں کسی کے دین پہ بات کرتے ہیں تو آپ اسے اظہار رائے کہہ دیتے ہیں جب کوئی اپنی اظہار کرتا ہے کہ امریکنز کو جناب آپ کی نیٹو سپلائے دے رہے ہیں نیٹو فورسز کو یہ بند کریں آپ اس کو دہشہ شرطوں کی فیرست میں موسٹ وانٹیڈ کی فیرست میں رکھ لیتے ہیں تو اس وقت اظہار رائے جو ہے وہ بلکل پیچھے چلا جاتا ہے اور اس وقت نیشنل انٹریسٹ آف امریکہ جو ہے اس کو آپ سب سے اوپر لے آتے ہیں اور جب کسی کے مذہبی جذبات کا معاملہ آتا ہے تو آپ اسے اظہار رائے کا نام دے دیں دو عملی اب ان کو بھی دوگرہ پنج یہ نہیں ہونا چاہیے گزشتہ روز کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی امریکی سینٹر ایک لاہور میں اس وقت موجود ہیں تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ یہ ایک مقصوص جوش لابی ہے جو اس قسم کے بیانات دیتی ہے یا اس قسم کے فلمیں یا لٹریچر چھاپتی ہے اس میں امریکہ کی حکومت کا یا بالعموم امریکہ کی عوام کا اس میں کوئی کرداری عمل دخل نہیں ہے تو کیا یہ بات کہنے سے وہ اتنے بڑے اقدام سے بیانت ہم یہ کہیں کہ یہ مقصوص لوگ ہیں افغانستان میں جو آپ پہ حملے کرتے ہیں یا یہ اس طرح ہے تو گورنمنٹس کا تو کوئی کردار نہیں ہے اور عوام کی اکثریت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے کیا وہ ان کو سیڈیسفیکشن ہو جائے گی اگر ایسا ہے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے یہ کوئی بھی جو پریزیڈنٹ آف امریکن یونائٹ سٹیٹس ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی بات کی اگر کی تو اگلے دن انہوں نے بڑا زبردست قسم کا یو ٹرن لیا یہ ہمارے سامنے ہیں چیزیں تو یہ جو جویش لابی ہے یہ ایکچولی بڑی سٹرونگ لابی امریکن امریکہ میں اگر آپ امریکہ کی بات کریں وہاں کھیل لابیس کا ہی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن یہ جو جیوز لابی ہے یہ اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ یہ گورنمنٹ کو بدلتی ہے یہ سپر سٹرکچر جو اصل گورنمنٹ کا ہے جمہوریت کے پیچھے جو اتنا احتمام کے ساتھ امریکنز کو بھی جمہوریت کا ڈیو منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک ایمپائر کا سپر سٹرکچر اصل میں جو کر رہا ہے جس میں میڈیا منجمنٹ بھی شامل ہے میڈیا بھی اس کا حصہ ہے یہ سارے جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں اور یہ سارے جو جو امریکن پالیسی کو تو یہ لوگ رن کر رہے ہیں یہ ایسے جمہوریت کا ایک پردہ ہے بیچ میں ایک خوف ناک امپائر ہے ایک ایک خوف ناک امپائر جو کہ ضرورت پڑھنے پر اپنے لوگوں کی لاشوں کو بھی راک میں بدل کے اس کو گندگی کے گندے جو ہے دفنا دیتی ہے کہیں بھی اور کوئی پرواہ نہیں کرتی یہ بڑی ظلم کی جو ہے اسی کا شاقصان ہے یہ چیز اسلام کو انہوں نے شروع سے ہی ایک حدف رکھا ہے اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہو کہ اس موقع پہ اوائی سی کو ایک جس طرح انہوں نے شام کے مسئلے پہ امریکنز کے کہنے پہ اجلاس بلا لیا ہمارے لیڈروں نے اور شام کو رکنیت موطل کر دی اسی طرح اب ایک اجلاس بلا کے ایک وامیس ویلکم بودہ شو کیا کہیں گا وامیس آپ سن پا رہے ہیں آپ کو پنام میرے سلام میں سے کہنا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمار جتنے بھی شہست جان ہیں جن کے پاس امریکہ کی نیشنیٹی ہے انہیں چاہیے کہ ایک تھوٹا سورنہ اس نیشنیٹی سے انکار کر یہ پاکستان کی طرف سے غیرہ تنگ کیا جا رہا ہے سودان سب سے بڑھتے بڑھتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد سب سے زیادہ رییکشن پاکستان میں نظر آگا اس کے بعد پاکستان کے اندر کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے میرا اپنے دارتی خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت موطات انٹرنل حالات کو بجائے دوسرے کو الزامات دیں میں کہتا ہوں کہ بہت مجھے تو یہ بھی ایک شک ہو رہا ہے کہ جو بہت سی اتیار ہو ضرورت ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھائی سان مفادمہ ہوگا بہت شک کے خلاف توہینی عدالت کیس میں وفاقی حکومت کو بازابطہ فریق بنانے کی درخواست وفاقی حکومت درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے صرف معابنت کر سکتی ہے لہور ہائی کورٹ نے یہ کہا سادر کے پرنسپل سیکریٹری کا لیٹر ملا جس میں کہا گیا کہ وسیم سجاد اس کیس کی پیروی کریں گے اس دسنا کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے عدالت جلدی نہ کرے اس کے علاوہ توہین عدالت کے کیس میں صدر کو نہیں آصف علی زرداری کو زادی حیثیت میں فریق بنایا جائے یہ کہنا ہے درخواست گزار کا صدر سے ایک اور بیان منصوب ہے جنہوں نے دورہ کیا تھا میو ہسپتال میں آتز زدگی سے زخمی ہونے والے افراد کی آیادت کے سلسلے میں بجلی بہران بڑا چیلنج ہے اتحادیوں سے مل کر حکومت بنائیں گے پنجاب میں جلسوں سے خود خطاب کروں گا آغاز منڈی بہاودین سے ہوگا کارکون الیکشن مہم کا آغاز کر دیں بنجاب جیالہ ہوگا بجلی بہران مہنگائی قابو نہیں پائے جا سکا آصف علی زرداری بہترین پالیسیز کی بدالت پاکستان کاروبار کے لیے بہترین ملک بن گیا ہے لہور کا دورہ صوبائی کیادت اور بی بی سی سے جمہوریت کیوں اچھی ہے جبکہ اس نے سوائے لوٹ کسوٹ سے کچھ نہیں دیا تو بدحالی اور تباہی اور جو بھی احلاد ہیں ابو بگر صاحب لوٹ کسوٹ کا تعلق لوٹ مار کا تعلق نظام سے نہیں ہوتا وہ تو افراد سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق تو آپ کی تہذیب یا آپ جمہوریت کے نام پہ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی وہ مرحل عمروں کچھ کھایا ہو گیا لیکن کچھ چھوڑا بھی ہیں لوگوں کے لیے لوگ یاد کرتے ہیں عمروں کے دور کو لوگ اپنی روٹی روزی سے خوش تھے خوش حال تھے لیکن اس جمہوریت نے جو لوگوں کی روٹی روزی بھی چھوڑی ہے اس کو کیوں آپ کہتے ہیں سوچ دیکھے جمہوری ہے نا لوگ آسمانی صحیبہ تو نہیں ہے یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے بدحال ہیں اور پریشان ہیں بہت شکریہ جی ابوبکر صاحب کال کر رہے جمہوریت کے حوارے میں جو انہوں نے کہتے ہیں کیوں نہ آج عوام یہ راگ لپیں کہ ہم انگریز کے دیوے سیاستدان جو پہلے سے موجود تھے ان کے جاگیردار ان کی زمینیں ان کے جو کلونیل مفادات کا تحفظ کرتے تھے انہی کو ہم نے سیاستدان بنا لیا آج ہم یوم جمہوریت اس طرح بنائیں کہ ہم یہ اہد کریں کہ ہم اپنے اندر سے ایک لیڈرشپ پیدا کریں گے جو کہ خالصتن پاکستانی لیڈرشپ ہے پاک نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی اور ہمارے مفادات کا صحیح معینوں میں خیال رکھے گی جو آپ سارے انگریزوں کے دیئے ہوئے سیاستدانوں سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ رات و رات ان کی کائیہ کلپ ہو جائے وہ اپنے وہ آئیڈیاز کو چھوڑ دیں اور ان کو خیال آئے کہ یار ہم نے عوام کو کچھ نہیں دیا تو یہ نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا تو بہتر یہ ہے کہ اب عوام یہ سوچیں یہ کیا مشکل ہے ان کے لیے اب تو وہ سوا چار ساڑھے چار کروڑ جو جالی ووٹ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے سب کچھ اب تو سارا کا سارا عوام پہ ہی ہے تو اس مرتبہ ہم اپنی صحیح معنیوں میں جو اپنے نیشنل انٹریسٹ کی لیڈرشپ ہے اس کو پرموٹ کریں اس کو آگے لے کے آئیں یہ ہم تیہ کر لیں وہ لیڈرشپ کہاں سے پیدا ہوگی وہ لیڈرشپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیشنل لیڈرشپ لیکن تلاویٹ صاحب وہ تو سب دعویٰ کر رہے کہ ہم اچھی لیڈرشپ پرموٹ 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 کیا کچھ گنوائیں گے اگر آپ نون لیگ سے پوچھے تو بھی آپ کو بہت کچھ گنوائیں گے ایمکیو اس کا ایک اپنا موقع تو وہ تو سب دعویٰ کر رہے گا لوگ کس طرح سے انتخاب دیکھیں یہ جو دعوی ہیں ان کے خوکلے خان صاحب کے ان سے لوگوں کو بڑی اچھی طرح آگاہی ہو گئی لیڈرشپ کیسے پیدا ہو سکتی آپ یہ تیہ کریں آپ ضروری نہیں کہ نیشنل لیول کا لیڈر کا انتظار کرنا شروع کریں جو آپ یہ کریں کہ ہم آج یوم جمہوریہ پر یہ اہد کریں کہ ہم اپنے اپنے کونسیچوئنسیز میں اپنے اپنے حلقے میں اچھے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ الیکشن میں آئیں اور ان کو ہم ووٹ ڈالیں اور ان کو آگے لے کیا آزاد آئے ہیں کیا دیکھیں جی کسی اگر آپ حلقے میں سے بہت ہی آنیس بڑا حبل وطنی شخص کو پرموٹ کرتے دیکھیں اگر دیکھیں کوئی بہت آنیس آدمی بھی اگر نون لیگ کی یا پیپل پارٹی کی یا تحریک انصاف کی کسی کی ٹکٹ لے لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیس آنیس تو نہیں ہو جائے گا ہمارا پرابلم یہ ہے اصل پرابلم یہ ہے میں یہ کھڑا ہوا ہے لیبر پارٹی کا وہ بلکل اچھا نہیں ہے مخالف امید بار بہت اچھا ہے تو میں ووٹ اس کو دوں گا تعلق میرا لیبر پارٹی سے میرا مندلہ یہ شعور موجود ہے لیکن اس کو وقتی طور پر جس کو election یوفوریا کہتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کہ ہم پھر ان کی اس سوچ کو شکست دے دنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کینڈیڈیٹ کون ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس وقت ہم نے بلکل کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہونا بلکہ پورے اور نہ کسی اپنے چھوٹے موٹے مفاد کا شکار پوری طرح اپنے اصحاب پہ قابو رکھ اگر مفادات پر کابو نہ رہے اگر میں آپ کو لیپ ٹاپ دے رہوں اور آپ سے ووٹ خرید دوں گا اگر میں بینیزر انکیم سپورٹ پروگرام عوام کا ایک حق ہے گورنمنٹ کے اس طرح کی سکیموں پہ بھی میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مطلب یہ وقتی مفادات جو ہوتے ہیں ہمارے یہ لیپ ٹاپ یا گاڑی یا ٹیکسی نہیں ہے اصل مفادات ہمارے چھوٹی موٹی ایک دوسرے کو اولائج کرنے کے لوگ یہ جو اس کو ایک فیوٹائل عمل سمجھ کے گھر بیٹے رہتے ہیں فیفٹی پرسن لوگ جو کہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے اور خاموش رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی ملک کے لیے کوئی وہ یس یا نو کہیں بھی نہیں ظاہر ہوتی اب اس کو بھی باہر نکلنا ہے نے ووٹ ڈالنا زیادہ سے زیادہ ووٹ کا استعمال کروانا ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی کنونس کرنا ہے کہ جو بھی اچھا کینیڈیٹ ہے آپ کے ذہن میں پوری اونیس پی کے ساتھ آپ نکلیں اس کو ووٹ دیں دیکھیں کتنی بڑی چینج آئے ایک لائیف کالر ہے مہمان بیٹھے مہمان سے آپ کر رہے مہمان سے بات کر لیں آپ سے مہمان سے مہمان نے کہ نوی دن ختم کر دیں گے تو ان کو بھی دیکھا ہے جو لائک کالر کو بھی دیکھا ہے بین زیر انکم سپورٹ کو دیکھا ہے ان کی باتیں اپنی جا بجائے لیکنی یہ تھوڑا ایسا فرق نہیں کرتے مہمان کھان کی تو ابھی باری نہیں آئی تو انہوں نے نوی دن میں کرپشن ختم کر دینے کا ضرور کیا ہے تو ان کو ازمار کے دیکھیں اکثریہ اوپر والے لیول سے ضرور ختم کر دینے ہمیشہ عوام اپنے حکمرانوں کی مثال کو سامنے رکھتی ہے جب بھی جو نہیں ازمائے ہوئے کیا اب ہم کسی ایک شخص کے پیچھے چلیں جمہوریت کا مقصد یہ کہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے تو اگر اس ٹیم میں سول ہوگا تو ان میں سے نویے لوگ تو کسی پارڈی کی طرف سے رول کر چکے ہیں سارا کچھ کر چکے ہیں شیخ رشید دیکھیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نئے چہرے لے کے آئیں گے لیکن چہرے تو وہی پرانے پہلے مرحلے میں ہمیں وہ مطمئن نہیں کر سکے کہ وہی باتیں وہی سارا کچھ کہ میں یہ کروں گا وہی کروں گا لیکن وہی لوگ ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں بڑے اچھے حکومتی حوضوں پر بڑی اچھی وزارتیں جو ہیں وہ انجوائل کر چکے ہیں سارا کچھ کر چکے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کا الائنس ہے جعوید حاشوی صاحب وزیر نہیں رہے کیا شاہ محمود صاحب وزیر نہیں رہے تنویر ویلکم ڈو شو کیا کہیں گے تنویر صاحب بھائی کیا کہیں گے آپ اچھے دلاغر صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ فار مول ان کا نا دابل امر ہے ہم کسی شریف آدمی کو تیار کریں پہلے وہ تیار نہیں ہو شریف آدمی یہ پار دولت نہیں ہوگی اس کے پاس تیار کریں شریف کا سیاست سے کیا تعلق ہے یہ دلاغر صاحب کہہ رہے ہے کہ شریف آدمی نیک آدمی لیکشن پہ گھڑا کریں اسے تیار کریں بابا پیسے تیار کریں اس کے پاس ڈالر تو نہیں ہے اس کے پاس ایسے تیار لوگ نہیں ہیں ایسے جو لوگ نکال لیں مخالب پیسے شخص کو ووڈ دوسرے سال سیر کے خوصہ سال تیسرے کو کھڑا کریں اس کے پاس ڈالر دی نہیں اسی طرح پورے پانسطان میں ہلکی ہے اور بابا ایسے ایسے میر بھائی لاتے ہیں شریف آدمی کا فارمول جو تلاور ساتھ جو بہت اچھے جن لاغوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اس طرح بلکل معاملہ آدمی چلنے یہ یہ ضرور ہے اس طرح کا نظام لیائی ایک صدر شریف نیک آدمی پندرہ بیس اس کے وزیروں چار گو اردنر نیک لوگ یہ ایک فارمول ہے جس سے ملک بیتری ہے باقی باقی فارمول نے 20 25 شریف لوگوں کا قاضی کر دی یا تو ایک نہیں ملتا ڈھوٹے سے ملتے ہیں یہ آنے نہیں دیتے یہ لوگ کو آگے آنے نہیں دیتے اچھا یہ کنون بنائے ایت صاحب گا اتنی تیر سے بھائی بنا تیمی نے کو پتہ ہم نے کرنی کیوں کنون بنائے کیوں نہیں آگے آنے دی یہ بلکن فارمول ہے وہ ایک ستر پندرہ سولہ وزیر چار گورنر اللہ اللہ غیر بہت شکریہ جی تنویر کال رہے تے فیصل بات سے آپ کا جو تھوڑا سا جواب دی دوں کہ انہوں نے میری خود آخر میں کر دی کہ وہ آنے نہیں دیں گے تو بھائی اگر آپ پہلے یہ تھیار پھینک دیں گے میں یہ کب کہ رہا ہوں کہ ایک دن میں یہ ساری چینج لے لیکن تین مہینے رہ گئے چار منہ الیکشن میں کیسے تیار کر جا سکتا ہے ایک نئی نظری تیار کرنا ممکن نہیں آرہی لیکن کیا ہم پھر اتھیار پھینک دیں عوام پھر انہی لوگوں کو مان یہ بھی تو ہے نا کہ وہ لوگ تو آپ کو راستہ نہیں دیں گے ایسے آسانی سے جن لوگوں کے آپ جن کو حکومت کے چسکے لگا دی ہیں اور جن کو سیاہ و سفید کا مالک آپ بنا دیتے ہیں سارا کچھ ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسے راستہ نہیں دیں گے ان سے راستہ لینا پڑے گا اور یہ عوام کو کرنا پڑے گا کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا سی ایم صاحب یا گوونرس صاحب کا کون میک گزرتا ہے تو لوگ چوک تو کھلوانی سکتے ہیں آپ کہنے پھر یہ عوام کو یہ لینے پڑتے ہیں اس کے لئے نکلنا پڑتے ہیں جدو جہد کرنی پڑتی ہے پھر یہ ہوگا اگر ہم یہ سوچ ہی نہیں اپنائیں گے تو آگے جدو جہد کیسے کریں ہمارے کہنے میڈیا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تیار کریں ہمارا مقصد دینے کہ ابھی آپ اٹھیں کسی شریف آدمی کو صورتے میں جگھائیں اور اس کو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ایموشنل نہ لیں بلکہ یہ تیہ کریں کہ آہستہ ہم نے یہ تیہ کر لیا اور اب ہم نے چینج تبیلی آنی ہے عمران خان کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ ایس ایچو نہیں ہوتا جس کا حکم چلے اگر عمران خان کی پارلیمنٹ میں نوے فیصد لوگ وہی ازمائی ہوں گے تو وہ عمران خان صاحب کی باتیں نہیں پھر چلیں گی پھر ان کی باتیں عمران خان صاحب کو ماننا بڑیں گی میں اس لیے یہ بات کروں آدمی یام غموریت ہے اور ہم جمہور سے مخاطب ہو رہے ہیں عبدالرزاق صاحب کال کر رہے ہیں شاید کراچی سے کیا کہیں گے اسلام علیکم جو علیکم السلام امیر عباد صاحب میری آپ کے مہمان سے درخواست ہے عمران صاحب نے فرما دیا نا کہ جعوید آشنی اور شیخ ان کو ایک لئے نپرو دیا ہے یہ جعوید آشنی وہ آدمی ہے جس کے لیے پوری مسلم لیڈ ہوں اسی اسمبلی میں ایک میرا عمران خان یہ نہیں تو ہمارا ایرو آگیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمران خان کی پارٹی میں جو نوے آدمی انہیں جن میں سے نو یہ شکریہ یہ ویسے انہوں نے جو بات کیا جو اشنی صاحب کا یہ سوال ان کو مجھ سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب سے کرنا چاہے تھے یہ تو عمران خان صاحب نے ایک لڑی میں پروہ ہے نا کہ ایک طرف جو عشوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں دوسری طرف شیخ رشید صاحب کے جلسے میں جا رہے ہیں تو میں نے تو نہیں پروہ یہ تو اپنے لیڈر سے سوال کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم عمر صاحب جنہوں نے ابھی ان کی وہ اکنومک پالیسی دی ہے میرا مطلب ہے کہ ان کا کیا رول ہوگا آگے جو ان کی جتنے بھی جلسے ہیں ان میں جو چیرے نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں پرانے ان میں سے دو چیرے یہ بتا دیں کہ یہ نئے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک ہیرو ورشپ تیہ کر لیا ہم بڑی ایموشنل قوم ہیں خدا کے لئے میں کسی کے اگیسٹ نہیں کہہ رہا ہے کوئی بات میں نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ عمران کھا ہمیں ہر چیز کو دیکھ چلنا پڑے گا پھر ہم دھوکہ کہتے ہیں پہلے ہم مشرف دور میں اٹھاتے ہیں جمہوریت کا اور جب زرداری صاحب آتے ہیں تو ہم بلکل لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے یہ ایجنٹ ہیں یہ فلاں ہیں تو پہلے ہی آپ سوش سمجھ کے چیزوں کو دیکھیں نا کہ جو لوگ آپ سے جو جو وعدے کرتے جا رہے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں ان میں سے کتنی باتوں پر وہ اپنے مفادات کے لئے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور کتنی باتوں پر وہ قائم ہیں اگر تو وہ ساری باتوں پر قائم ہیں اسی طرح جمع ہوئے ہیں وہ پرواہ نہیں کر رہے کہ ان کے جو الیکٹنگ فورس ہے وہ ان کی پارٹی میں جمع ہو جائے پھر تو بڑی اچھی بات ہے تو اگر وہ کافی لیکن ایک کریڈیبل آفیسر آیا ارپیو آہ ایک آنسٹ کریڈیبل آفیسر آیا اس نے اس طرح سے ڈیلیور وہاں پہ کیا لائنڈ آرڈر کو کہ اب لوگ رات ایک ڈیڑھ بجے کے بعد بھی تنہا سفر کر پا رہے ہیں تو ایک شخص اگر ٹھیک آجائے اوپر بات آپ نے کی وہ ہیں آدمی اور اچھی بات آپ نے کی میں یہ ارز کر رہا ہوں جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے تو بات یہ کی نا کہ جو لوگ نئے چیرے جن چیروں کو ہم ازمار چکے ہیں ان پر اگر پارلیمنٹ پھر آئے گی تو لائیف پالر نے کراچی سے خاجہ انجل صاحب ویلکم روڈا شو کیا کہیں گے آپ جاور بھائی کو جمہوریت کا بڑا شوق ہے میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کے پیروگرام میں آپ کو بولا تھا کہ یوسف رزا گی لانی 65000 وار سے جیتے ان کے مقابلے میں سات ہزار وار لیا گیا وہ سات ہزار وار لینے والا خود بڑا جاگیردار ہے اس نے بھی پانچ کروڑ خرچ کی ہے اگر وہ نواز شریف کی آ جاتا ہے یا عمران خان کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ پہلے پانچ کروڑ روپے وسور کرے گا میں آپ کو سندھ کی بڑی باتیں بتاتا ہوں سندھ گھوٹ کی زلہ جہاں پر نور محمد لند خاندان اور مہر خاندان ہیں آگے آجائیے جیکب آباد انڑ ہیں یہ سارے سردار ہیں ان کے پاس سروت ہے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس طاقت ہے ایک سردار کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا سردار نے ستر آزار ووٹ لیے مقابلے والے نے دو آزار ووٹ لیے آپ کو پتہ ہے اس دو آزار ووٹ بندے کے ساتھ کیا بنی اس کے خلاف پندرہ ایف آئی آرے نکلیں اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں تو میں صرف آپ کو دو مثالیں دوں گا آپ محوض تنگ کے دنوں میں اسے بتایا گیا کہ جو بندے سمگل آتے کی کرتے ہیں وہ خاص مطلب ہے کیمنس پارٹی کے ہیں اور ان کو نکالا گیا تو مطلب آپ بولتے ہیں کہ انقلاب جمہوریت کے ذریعے آئے آج آپ میری بات نوٹ کرنے لکھیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں آج کوئی بھی کتنے بھی کچھ آج آپ کی اگری الیکشن آئے یہی کرت لوگ آئیں گے ایک بندہ بھی اچھا نہیں آسکتا آپ کے پاکستان میں اس وقت تک چینج نہیں آتی جب تک آپ گند ساف نہیں کرتے یہ سرداریاں یہ چودری سب ختم کر دی جائیں میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا مختصر خاجی صاحب حاصل پور کا ایک اہمہ نے کہہ رہا تھا مجھے جب ماں باپ کی یاد آتی ہے تو میں لطہ مگشتر کا بھجنگایا کرتا ہوں آپ ان کی سوچ دیکھئے یہ آپ کی قوم کی تک بہت شکریہ خاجی حاجی صاحب ہمارے ریگلر کالر ارز کر دوں ان کے جواب میں کہ مجھے جمہوریت کے شوق سے زیادہ آمریت کا خوف ہے کہ پہلی آمریت میں ہماری جمہوریت کا قتل ہوا مادر ملت کو کی چیزیں اور چوتھی آمریت میں وار اور غیروں کی جنگ جو مسلط کر دی گئی یہ اتنے بڑے کارنامے ہیں آمریت کے کہ مجھے ان سے خوف آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو تباہی کی طرف ہی لے کے گئے ہیں بلکل بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے ملک کا کوئی ایسی پالیسی درست کر لیں ہم اپنی معلومات کو تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہی ڈریں گے کہ پندرہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں یا سولہ ایف آئی آر درج ہو گئی جو کھڑا ہوا تھا میں تو اس کو سلام کرتا ہوں جو کھڑا ہوا تھا ایسے لوگ بھی تو ہیں جو دو آزار ووٹ چلے لیتے ہیں ذرہ ہی صحی کو سے ٹکرات ہو گئے ہیں ایک چینج کے تو عبرت کا میں سمجھتا ہوں وہ ہیرو ہے اس کو سلام کریں آپ جس نے سمجھا کہ عوام کو ملنا چاہیے اگر آپ یہ حمد نہیں کریں گے تو بھائی آپ پھر ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کے برداشت کر لیں آخری لائف کالر ہے جی اس کے بعد ہمیں وائنڈ ڈپ کرنا ہوگا رانا درشن کال کر رہے ہیں شاید تورخم سے رانا صاحب ویلکن پو شو کیا کہیں گے اسلام علیکم پا جن ایک مووی دیل رہتی انڈیا تھی اس میں اندو جو لوگ ہیں پتھر کو پورا کر رہے تھے ساتھی مہار ساتھ بیٹھ رہے تھے پتھر کی پورا کر رہے ہیں انہیں لوگوں سمجھ نہیں آتے کہ یہ پتھر ہے یہاں سے میں کیا ملے گا دوسرے میں بولا آپ کے عوام کو یہ نہیں پتا زرداری سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لیکن زرداری تو لوگ دول رہے ہیں تو اس موقع دیکھ چھوڑا اشیر بتاتا ہم کہا تک کوئی چھوڑے سلسلہ ایس کہانی کا پرکستان میں کوئی شوب آنا ہے بہتر نظام حق آنی کا آخری ایک دو خبریں سامنے کے بارن اپ کریں گے ہم اس کو سرزنش زمانت پچیس ستمبر تک ملتوی کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم بتا رہے چلیں کہ علی موسی گلانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میمبر بھی بنا دیا گیا ہے جو بات پہلے لائیو کالیز بھی کر رہے تھے ایک طرف تو وہ مطلوب ہیں این ایف کو دوسری طرف انہیں میمبر بنا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ خبر شامل کرتے ہے زمباوے میں عدالت نے وزیراعظم مارگن کو دوسری شادی سے روک دیا وزیراعظم ایک خاتون لوکارڈیا کے شہر ہیں ان کا شادی کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا مارگن کا موجودہ صورتحال میں شادی رچانہ کسیر ازدواج کے زمرے میں آئے گا یہ عدالت نے ریمارکس دیئے ایک انتہائی دلچسپ قسم کی خبر ہے ہمارے ہاں تو عدالت اگر تھوڑا سا بھی فیصلہ دے تو اسے کہا جاتا ہے یہ جمہوریت میں مداخلت مداخلت کر رہی ہے آخری قبر سامل کرتے جیس سکوٹلینڈ مطارف کرائی بہت سے لوگوں کو ان کے سیاسی مقاصد کا علم تھا اس کے ساتھ ہی شکریہ کریں گے دلاور چوہزی صاحب کا تشریف لائے ہمارے ساتھ ان تمام کالرز کا عالمی یام زمہوریت پر جنہوں نے ہمارے ساتھ چوہم شامل ہوئے اپنی رائے تجزیہ سوارات اٹھائے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام اسے طرح سے حاضر ہوتے رہیں گے یہاں وقت ہوئے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ